اسلام علیکم and welcome to food village آج ہم بنانے جا رہے ہیں گھڑ والے چاول جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کلو گھڑ اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوں گے آدھا کلو ہی چاول شک گھڑ اور چاول برابر مقدار میں چاولوں کو ہم بھگو دیں گے اور باقی ہمیں گھڑ کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں چاہیے ہوگی صوف کیونکہ میٹھے چاولوں میں صوف وہ ایک الگ سا ہمیں چاہیے ہوں گے گارنشنگ کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے بادام اور ساتھ میں ہمیں الائچی چاہیے ہوگی تڑکہ لگانے کے لئے اور کشمش بھی چاہیے ہوگی اور ہمیں ناریل بھی چاہیے ہوگا جو چیزیں آپ ڈرائی فروٹس آپ ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہ دو تین چیزیں ڈالوں گی چاولوں میں گھڑ والے چاولوں میں مین جو ہوتا ہے وہ ایک تو گھڑ کا تناسب ہوتا ہے چاول گھڑ اور پانی کا جو بیلنس ایک ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور اس میں ہم یوں کریں گے کہ اگر ہم دو گلاس چاول لے رہے ہیں تو ہم دو گلاس کے قریب ہی جو ہے وہ گھڑ لے لیں گے اور ساتھ میں ہم جو پانی جب ڈالیں گے تو جتنا ہم چاولوں کے لئے ڈالیں گے اس سے ہم ایک گلاس ایکسٹرا پانی ڈالیں گے جو کہ ہوگا چاشنی کے لئے گھڑ کے لئے کیونکہ گھڑ جو ہے وہ پانی میں ڈیزولو ہونے کے لئے تھوڑا سا وقت لے گا اور پھر جب وہ ڈیزولو ہو جائے گا تو وہ گھڑ کے ایک میل سی اوپر آ جاتی ہے جس کو ہم نے ہٹانا ہوتا ہے اور وہ ہٹانے میں کافی سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتا ہے اس لئے ہم کرتے ہیں تیاری اپنی چاشنی کی اور چاشنی کے ساتھ میں نے ایک تجربہ یہ کر لیا کہ گھڑ چونکہ بہت وائٹ تھا تو مجھے لگا کہ چاول بہت وائٹ وائٹ نہ ہوں تو میرے پاس گھڑ پڑا ہوا تھا جو تھوڑا نسبتا تھوڑا ڈاک کل رکھا تھا میں نے ایک پیس اس کا وہ ڈالا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چاولوں کا جو پانی ہے وہ کافی زیادہ ڈاک ہو گئے لیکن کوئی بات نہیں چاشنی میں سے میل ہٹاتے جائیں اور چاشنی ہماری جو ہے بلکہ چاولوں کا جو پانی ہے وہ ہمارا کافی حد تک تیار ہو چکا ہے اب ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں اور چاولوں میں جب ہم پانی ڈالیں گے تو یہ سونف جو ہے اس کو ہم چھان لیں گے اس کا کافی جو ٹیسٹ جتا ہمیں چاہیے تھا وہ اتنا زیادہ اس پانی میں آ چکا ہے تو اس لئے ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں دو الائچیاں ان کو تھوڑا سا کھول کے تھوڑا سا کوٹ کے ڈال لیں اور ساتھ میں ہم دیسی گھی کا تڑکہ لگائیں گے تو ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ ڈال لیں میں دو تین چمچ جو ہیں وہ دیسی گھی کے ڈالوں گی اور جو الائچیاں ہیں ان کو تھوڑا سا کڑکڑاؤں گی ایک اچھے سی خوشبو آنے تک ساتھ ہی بادام جو ہیں ان کو ان کا چھلکہ اتارنے کے لئے ان کو تھوڑا سا میں نے بوائل کر لیا ہے اور ادھر ہماری الائچیاں جو ہیں وہ اچھے سکڑکڑا چکی ہیں اور اس میں ہم چاولوں والا پانی ڈالیں گے گڑھ والے چاول بناتے ہیں آپ کو ایک اور چیز کا خیال رکھنا پڑے گا اور وہ ہے گڑھ والے چاول بناتے ہیں آپ کو کافی سے زیادہ سبر کا مظاہرہ کرنا پڑتے ہیں کیونکہ یہ جو چاول ہیں یہ عام چاولوں کی طرح بہت کوئی کلیننگ گلتے بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ پھلکی آنچ پہ تیز آنچ پہ جو چاولوں کی حالات ہوں اس حساب سے آپ کو آنچ بھی زیادہ کم کرنی پڑتی ہے اور اس کو میرا خیال ہے یہ نورمل چاولوں سے تقریباً یہ ڈبل ٹائم لیتے ہیں ان کو آپ کو دم میں بھی تھوڑے زیادہ وقت کیلئے رکھنا ہوتا ہے اور چونکہ شیرے میں یہ پک رہے ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی طرح اور بہت جلدی جلدی گلتے بھی نہیں ہیں تو اس لئے ہم اس کو دھک کے پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائے نہیں ہوتا اور جب پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کپڑے کا دم دیں گے گیلا کپڑا کر کے آپ اس کے ڈھکن کے اوپر چڑھائیں اور ہلکی آنچ کر کے آپ اس کو رکھ دیں جب تک کہ چاول گل نہ جائے اس کا ایکزیکٹلی آپ ٹائم نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ چاولوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ چاول کتنے کھڑے ہیں اور کتنی کنی ہے اور کتنی دیر میں یہ ڈن ہو جائیں گے بس یہ ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں اور جب آپ کو لگے کہ چاول جو ہیں وہ ڈن ہو چکے ہیں چاول اچھے سے گل چکے ہیں چاولوں میں کوئی پانی نہیں ہے اور چاول گل چکے ہیں تب آپ کے چاول ہیں تیار اس میں آپ بادام اور ناریل وغیرہ ساتھ میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پتہ نہیں ویسے کیوں نہیں ڈالا تھا اس لئے میں اس کے اوپر بادام جو ہے وہ ڈال لوں گی اور آپ ٹرائے کرے گا گڑ والے چاول اور کوشش کرے گا کہ آپ وائٹ والا گڑ ہی استعمال کریں نہ ڈالیں گالا گڑ تو چاول ہیں ہمارے تیار بہت ہی مزے کے ہیں آپ بھی ٹرائے کرے گا اور پھر بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تھانکیو فور واتنگ